اسلام علیکم جی آج کا جو فارمولا لیک فارمولا ہے وہ ہے وال پوٹی وال پوٹی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دیکھیں پانچ سو اکتیس روپے کے یہ پانچ کیجی کی میرا خب بالٹی ہے سو روپے کیجی کوئی خدا کا خوف نہیں ہے اور یہ آئیسی آئی کی آپ دیکھیں یہ تین ہزار پانچ سو پچاسی کی میں اخیر بھی سلیٹر کی ہے شاید تو یہ بہت مہنگی ہے بہت ہی مہنگی ہے تو میں نے اب یہ مسئلہ ہے کہ وال پوٹی سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو نیو گھر بنا رہے ہیں جنہوں نے پینٹ کی فرنش بہت اچھی چاہیے جن کو آؤٹ کلاس پینٹ چاہیے ان کو پہلے وال پوٹی کا دو کوٹ ہوں دیں وال پوٹی کا کوٹ ہوگا پھر اس کے بعد پینٹ کا کوٹ ہوگا اسپیشلی میٹ پینٹ کرنے والوں کے لیے ہے دوسری یہ کہ ویڈیو یہ ہے یہ جو نئے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اور جو پینٹ شاپس ہیں یہ ان کے لیے ہیں اور جن کے نئے گھر ہیں بلکہ کورا ان کا ہے ان کے لیے تو یہ مسٹ ہے وہ مسٹ دیکھیں تو سب سے پہلے وال پوٹی کا آپ کوٹ کریں گے وال پوٹی جو ہے وہ بڑی اس سے فرنش ہوگا آپ کا پینٹ بڑا اچھا آئے گا بڑا زبردست آپ کی لکھ آئے گی آپ کی دواروں کو بیلنس کر دے گی اور اتنی مہنگی جو وال پوٹی جو یوز کرنیاں آپ ایکزیمپل لیں پورے گھر کا گھر یہ کرنا ہو تو کتنی بارڈیاں لگ جائیں گی تو یہ بہت زیادہ بہت زیادہ خرچہ ہے تو اگر آپ کا تیس ہزار کی وال پوٹی لگے تو یہ بہت زیادہ یہ اگر آپ پانچ ہزار میں ساری پورا گھر کر لیں تو کیا حرج ہے اور کوئی محنت بھی نہیں ہے یہ فارمولا میں آپ سے جو فیکٹریز میں یوز ہوتا ہے وہی شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو کلیر کر دوں کہ وال پوٹی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک وال پوٹی ایکریلک ہوتی ہے جو انسائیڈ یوز ہوتی ہے گھروں میں اور ایک وال پوٹی سیمنٹ والی ہوتی ہے جو باہر یوز ہوتی ہے تو یہ دونوں میں فرق ہے آپ دونوں میں دونوں کا ہی فارمولا بتاؤں گا اگر آپ نے اندر کرنی ہے تو آپ ایکریلک والا فارمولا یوز کریں گے اگر آپ باہر آپ نے کرنا ہے تو آپ سمنٹ والا فارمولا کریں گے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور میں نے ریسرچ کی اور اس کے اندر یہ ہے کہ جن گھروں میں سیم آتی ہے وہ تھوڑا سا ہی کیمیکل بزار میں بڑے ہزاروں کیمیکلز ہیں آپ کو مل جائیں گے نیٹ سے بڑے کوئی مارکٹ کر رہے ہیں دوسرے کی لیکن اصل جو بیک پہ کیمیکل ہے وہ کسی کو نہیں پتا وہ کیمیکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وال پوٹی میں آپ کیمیکل ڈالیں گے ساتھ آپ کا سیم نہ ہے یا وال پوٹی کے بعد بھی آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک یا دو تو سیم آپ کے گھر میں آپ کے دیواروں میں بلکل نہیں ہے گیا جن گھروں میں سیم وہ بھی کریں گے تو ان کا بھی مسئلہ ہو جگا مسئلہ بھی یہ ہے کہ یہاں پہ نیٹ پہ بھی اور ویسے بھی ہزاروں قسم کے لوگ کیمیکلز اصل میں وہ کمپنیز اپنا فروخت کر رہی ہیں اور وہ بہت مہنگے ہیں تو میں آپ کو جو اصل کیمیکل ہے جو پیچھے سے کیمیکل آتا ہے جس سے کمپنیاں بنا کر سیل کر دیں وہ ہی بتاؤں گا میں نے ایک یو ایس کی کمپنی کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا اس میں ایکرانال اس فور ہنڈرڈ فائیب فور فور ٹو اور فور نائن ٹو فور اور اس میں ایڈیٹیوز جو ہے فارمیسیٹر ایمو این ایکس زیڈ اور مل منٹ ایل ٹین یہ سارے یوز ہوتے ہیں اور یہ میرے لئے تو کافی مسئلہ تھا یہ اونڈنا اور یہ کرنا لیکن مجھے خوش قسمتی ایک بندہ مل گیا جس سے میں لے رہا ہوں لیا اور اس سے میں نے اپنی دیوار میں پلائی کے تو بہت اچھا ریزلٹ آیا تو وال پوٹی کے ساتھ یا وال پوٹی کے بعد ایک کوٹ کر دیں برحال ہم چلتے ہیں وال پوٹی کا جو فارمولا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں کہ ہم نے کیسے وہ وال پوٹی کا سارا بنانا ہے تو وال پوٹی کے لئے کوئی ایسا سائنس نہیں ہے بڑی آسان ہے سب سے پہلے تو آپ نے جو وال پوٹی ہم سیمنٹ والا بنا لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے صرف کیا کرنا ہے آپ نے کیلشیم کاربونیٹ آپ نے ایک کیجی ایک کیجی لے لیں اور اس کے اندر وائٹ سیمنٹ ہاف کیجی ایک کیجی کیلشیم کاربونیٹ اور ہاف کیجی وائٹ سیمنٹ دونوں کو مکس کر لیں کوئی پانی نہیں ڈالنا کوئی کچھ نہیں ڈالنا بھی ان کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو پھر اس کے اندر پی وی اڈال دیں ہاف لٹر پی وی اڈال لیں گے تو یہ وال پوٹی بن جائے گی اور یہ آپ کے باہر والی جو بیرونی دیواریں ان کے لئے باہر جو ہے آپ کے آؤٹسائیڈ ان کے لئے وہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں اچھا انسائیڈ کے لئے جو فارمولا ہے وہ بڑا آسان ہے وہ بھی آپ نے کیلشیم کاربونیٹ لینا ہے کیلشیم کاربونیٹ ڈالنے کے بعد اس کے اندر اگر ایک کلو کیلشیم کاربونیٹ ڈالنا ہے تو ہاف کیجی آپ نے پی وی اڈالنا ہے پی وی ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرنا شروع کر دینا ہے اس کو مکس کرنا اچھی طرح مکس کرنے کے بعد بات بات اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں اور سیروڈائز پورڈر ایک ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا سیروڈائز پورڈر اس میں ڈال دینا ہے ہاف کیجی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو اس کو جب بالکل پیسٹ بن جائے پیسٹ کی طرح بن جائے گی ہے اور اگر اس میں یہ گاڑا ہو گیا تو ہلکا سا پی بھی ڈال دیں اگر پتھلا ہو گیا تو تھوڑا سا کیلشم کاربوریٹ ڈال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یہ بڑا آسان سا فارمولا یہ آپ اس کو مکس کریں اور اس کا پیس بنائیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اس کو مکس کرنا ہی سارا کام ہے یہ میں نے جو ڈریل مشین کے آگے لگایا ہے یہ بڑا آسان سا سیدھا سیدھا جگار ہے یہ بر میں کو کاٹ کے میں نے آگے یہ ویلڈ کر لیا تھا اور ویلڈ کرنے کے بعد یہ چھوٹا سا یہ ویلڈ سے کروا رہا تھا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ایسے یہ دیکھیں اب میں اسے دیوار پر اپلائی کروائیں اور اس کو دیوار پر اپلائی کریں اور کم از کم چار سے پانچ گھنٹے اس کو وقفہ دیں گرمیوں میں سردیوں میں زیادہ دیں اور گرمیوں میں چار سے پانچ گھنٹے دیں اور اس کے بعد پھر ایک اور کوٹ کریں اس کے اوپر اس کو بیلنس کریں دیوار کو اور اس کو کوٹ کریں تو یہ بہت زبردست آپ کی دیوار کی فنشنگ بنا دے گا اس کے اوپر پینٹ شروع کریں اس سے پینٹ بھی کم لگے گا اس سے آپ کی دیوار کی فنشنگ بھی آئے گی اور کافی اس سے فرق پڑ جائے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہ آسان سا فارمولا اور بڑا ایزی ہے آپ خود ہی والپوٹی بنا سکتے ہیں گھر کے اندر کوئی اس میں راپٹ سائنس نہیں ہے اور اتنی بہنگی والپوٹی سے آپ جان چکایں اور کیمیکل والے کا نمبر چاہیے تو وہ ہے اچھا وہ جو آخر میں یہ چیز میں بول گیا کہ اس کو وارٹر پروفنگ کرنے کے لیے یہ جو کیمیکل ہے بی ایس یہ والا کیمیکل اس میں تھوڑا سا ہاف لیٹر ڈالیں اس سے کوئی سیم نہیں آئے گی کبھی بھی یہ آپ کی سیم کو اس کے اندر بانڈز ہوتے ہیں جو اس کے سیم کو چوس لیتے ہیں یا اس کو باہر نہیں آنا دیتے ہیں تو سیم کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا یہ ضرور ڈالیں یا اس کے بعد وال پوٹی ہونے کے بعد اس کا کوٹ کر دیں اس کا کوٹ کریں تو آپ کی سیم کا نام و نشان نہیں رہے گا یہ گرنٹی ہے یہ بڑی مشکل سے فارمولرڈ رننا ہے گناہ میرا اپنا پرابلم یہی تھا تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی question ہو تو اس سے پوچھ لی جائے گا بہت شکریہ جزا کر اللہ thank you